نمشکار میرا نام وشال مشرا آپ سبھی دیکھ رہے ہیں مہوہ قبر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ہمارا خاص پروگرام پراتھمی کی لے کر سچ کی وہ دستک جو بدل دے گی جھونٹ کی ہر کہانی بینگلورو سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل مالکشمی کا شب اس کے ہی کرائی کے فلیڈ میں ملا ہتیارے نے یووٹی کے شب کے ٹکڑے ٹکڑے کر اسے فریج میں رکھ دیا مالکشمی مرڈر کیس میں پولیس لگاتار بڑے کھلا سے کر رہی ہے پولیس کے مطابق قاتل نے شب کے تیس نہیں بلکہ پچاس ٹکڑے کیے تھے اس پورے معاملے میں مالکشمی کے پتی ہیمن داس کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی کئی مہینے سے اشرف کے ساتھ تھی اور کسی بات کو لے کر اشرف سے ویواد چل رہا تھا ساتھ ہی بتائے کہ اشرف اسے بلیک میل بھی کر رہا تھا اور شاید اسی لیے اس نے مالکشمی کا قتل کر دیا اس مرڈر میں پولیس کو ابھی تک پکتہ ثبوت تو نہیں ملا ہے اتر پردیش کے فروج آباد جلیس ایک بے حد چوکہ دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے فروج آباد میں ایک یوٹی اور ایک دو سال کے بچے کا مرڈر کر دیا گیا ہے اس جبل مرڈر کیس کا آروپی کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کا پتی ہے ہیوان بنے پتی نے پہلے گڑاسے سے پتنی پر وار کرنا شروع کیا جب پتنی لہو لوان ہو کر زمین پر گر گئی تو قاتل پتی کو لگا وہ مر گئی جس کے بعد آروپی نے اپنے ہی دو سال کے بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی موقع سے بھاگ نکلا سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور آروپی کی تلاش جاری ہے لاتحار جھارکھن لورنس بشنوئی ایک بار پھر سرکیوں میں آیا ہے ویسے تو لورنس بشنوئی دلی کی تہار جیل میں بند ہے لیکن اس کا گینگ دیش بھر میں ایکٹیو موٹ پر رہتا ہے لورنس بشنوئی جیل کے اندر بیٹھ کر باہر گھٹی گھٹناوں کی ذمہ داری بھی لیتا ہے اس بار جھارکھن کے لاتحار پولیس کو لورنس بشنوئی گینگ کے خلاف بڑی سفلتہ ملی ہے دراصل لورنس گینگ کے چار شوٹر جو لیوی وصولنے کے لیے چھارکھن کے لاتحار پہنچے تھے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس سممند میں پتھکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اے جی پی او اروند کمار نے بتایا کہ گپت سوچنا ملی تھی کہ لورنس بشنوئی گینگ کے کچھ لوگ پرتشتت ویوسائی سے لیوی وصولنے کے لیے اور اسے جان سے مارنے کے عدیس سے اکھٹے ہوئے ہیں جس کے بعد پولیس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے لورنس گینگ کے چار شوٹروں کو گرفتار کر لیا ہے لکھناؤ اتر پردیش کی رازدھانی لکھناؤ سے سروجنی نگر علاقے سے ایک پانچویں کی چھاترہ کے ساتھ ہیوانیت کا معاملہ سامنے آیا ہے اسکول سے لوٹتے سمائے کار سوار یوکوں نے اس کا اپرہن کیا اور ہوتل میں لے جا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا آروپیوں نے نہ کیول چھاترہ کے ساتھ دشکرم کیا بلکہ اس کا ویڈیو بھی بنا لیا اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی اس گھٹنا سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی پولیس نے پتا کی تحریر پر کیس درج کر جانت شروع کر دی ہے پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے اتر پردیش کی امیڈکن اگر جلیس ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر کے آنے کے بعد سے پولیس محکمے میں ہڑ کمپ مچ گیا ہے دراصل اتر پردیش کے امیڈکن اگر جلیس میں کل پچپن پولیس کرمیوں کو ایک ساتھ پولیس لائن میں تبادلہ کر دیا گیا ویبن تھانوں سے پچپن سپاہیوں کو بھیجا گیا لائن ویشیج ڈیوٹی کے لیے پچپن سپاہیوں کو لائن سے کیا گیا سمن پولیس ادھک شک ڈاکٹر کوستم نے جاری کیا آدیش فلحال کی پیش کشم ادنا ہی مجھے دیجئے ازادت آپ دیکھتے رہیے مہوہ خبر